پاک فوج کے سربراہ آمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے زیر صدارت کور کمانڈر کانفنس ختم ہو گئی ہے جس میں ملکی داخلی اور خارجی صورتحال کا جائزہ لیا گیا آمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے زیر صدارت کور کمانڈر کانفنس تقریباً سات گھنٹے تک جاری رہی تہیم تاہم روایت کے برقس اس کی پریس ریلیز جاری نہیں کی گئی ذرائع کے مطابق دی جی آئی ایس پی آر کل سپہر تین بجے اہم پریس کانفنس میں کور کمانڈر کانفنس کی باتشیت سے آگاہ کریں گے جبکہ ملکی سلامتی صورتحال کشمیر اور دیگر اہم معاملات پر بریفنگ دیں گے اجلاس میں ملکی داخلی اور خارجی صورتحال کا جائزہ لیا گیا آمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفنس ختم ہو گئی لیکن اس کانفنس کی پریس ریلیز روایت کے برقس جاری نہیں کی گئی ہے اس کانفنس میں ملکی داخلی اور خارجی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے آمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے زیر صدارت کور کمانڈر کانفنس تقریبا سات گھنٹے جاری رہی